اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام محمد قاظم علی شاہ ہے میں لاہور سے ہوں آج میں آپ کے لئے ایک قرآنی کہانی لے کر حاضر ہوا ہوں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بہت پیغمبروں کے واقعات کا ذکر فرمایا ہے باقی تمام پیغمبروں کی نزبت قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کا ذکر زیادہ بار کیا گیا ہے انہی واقعات میں سے ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مصر میں فیرون کی حکومت تھی فیرون ایک بہت ظالم بادشاہ تھا اور وہ لوگوں پر ظلم کرتا تھا وہ خود کو خدا کہلواتا تھا اور وہ اپنے سپاہیوں کے ذریعے لوگوں کو مجبور کرتا تھا کہ وہ اس کی عبادت کریں وہ لوگوں کو زبردستی محنت و مشکت کے مشکل کام کرواتے تھے غریب مزدور چٹانے کاٹ کر بڑے بڑے پتھر اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ تک لے کر جاتے تھے جس سے ان کی کمر اور ہاتھ زخمی ہو جاتے تھے بادشاہ کے سپاہی ان پر مزید ظلم کرتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام فیرون اور بنی اسرائیل کو اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے اور فیرون کو خدای دعویٰ کرنے اور لوگوں پر ظلموں ستم کرنے سے بازینے کی ہدایت کرتے تھے جس کی وجہ سے فیرون آپ کی جان کا دشمن ہو گیا اور اس نے اپنی فوج کے ساتھ آپ پر حملہ کرنے کیا منثوبہ بنایا جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے اپنی اور اپنے ساتھیوں کی جان بچانے کے لیے شہر چھوڑنے کا فیصلہ کیا فیرون نے اپنی فوج کے ساتھ ان لوگوں کا تعقب کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے راستے میں دریائے لیل آ گیا اب آگے دریاء تھا اور پیچھے فیرون کی فوج تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی بہت پریشان تھے کیونکہ اب بھاگنے کا کوئی راستہ نہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا اسا دریاء میں ڈالا جس سے دریاء کے دو حصے ہو گئے اور بیچ میں راستہ بن گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس راستے سے دریاء آبور کیا فیرون نے بھی اس راستے سے ان کا پیچھا کرنے کی کوشش کی مگر جیسے ہی وہ دریاء کے بیچ پہنچا دریاء کے دونوں حصے پہلے کی طرح مل گئے فیرون اور اس کے سپاہی ڈوبنے لگے ڈوبتے ہوئے فیرون بولا کہ میں ایمان لاتا ہوں اور میں اللہ کا فرما بردار بنتا ہوں مگر اب اس کا کوئی فائدہ نہ تھا اور وہ ڈوب کر مر گیا اللہ کے حکم سے دریاء نے اس کی لاش کو زمین پر پھینک دیا تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں اس واقعے کا ذکر اللہ نے سورہ یونس میں فرمایا ہے ارشاد ربانی ہے و جاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتبعهم فرعا و جنوبه بغیا وعدوا حتی اذا ادرکه الغرق قال آمنت قال آمنت انه لا الہ الا الہ الذي آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمين الآن وقد عصیت قبل وكنت من المفسدین فاليوم ننجیك ببدنك لتكون لمن خلفك آیه وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَمْ آيَاتِنَا لَغَرْفِنُ ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار کروایا تو فیراؤن اور اس کے لشکر نے سرکشی اور زیادتی کرتے ہوئے ان کا تعاقب کیا یہاں تک کہ جب اس کو غرب کرنے والے عذاب نے آ پکڑا تو کہنے لگا میں ایمان لائیا کہ جس اللہ پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں فرما برداروں میں ہوں جواب ملا کہ اب ایمان لاتا ہے حالانکہ تُو پہلے نافرمانی کرتا رہا اور مفسد بنا رہا تو آج ہم تیرے بدن کو بچا لیں گے تاکہ تُو پچھلوں کے لیے عبرت ہو اور بہت سے لوگ ہمارے نشانیوں سے بے خبر ہیں